جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکسٹ میں تیس کمنٹ پڑھنے جا رہا ہوں اس میں بائیس بی کی بھی ہیں تیس اے کے بھی ہیں اور چوبیس اے کے بھی ہیں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کیلئے فائدہ منگ ہو تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں وہ کمنٹ ہوں گے جو آپ لوگ کمنٹ کریں گے جواب آپ کو ابھی مل جائے گا ابھی آپ کی مرضی ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں یا اس کو ریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کمنٹ آپ لوگوں کی ہو سکتا ہے آپ کا بھی اس میں کمنٹ آج ہے ٹھیک ہے تو اگلے تیس کمنٹ میں پڑھنے جا رہا ہوں نمبر ون بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی میرا آج ڈاکومنٹ جمع ہو گئیں بائیس بی کے آپ کا شکریہ آپ ہمیں جانکاری دیتے رہتے ہیں چلے بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خوش رکے بائیس بی کے ڈاکومنٹ جمع ہو گئے تو یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مطلب ہو وہ کہتا ہے کہ ریزرور کو کان نیات تھا ٹھیک ہے نا بھائی آپ خود سمجھدار ہیں سر آج میں پشاور سنٹر گئے تھا بائیس بی والو ہوں انفینٹری والا ہوں کلرک نے بولا آپ تین نومبر کو اپنا لیٹر لینے آ جائے ٹھیک ہے آپ کو لیٹر دے دیں گے میرے دو فرنڈ عورتے ایک فس نومبر کو بولا وہ بائیس بی کا تھا اور دوسرا دو سو جنوری دو ہزار چوبیس کا بولا ہے بائیس بی کا تھا اور کلرک بول رہا ہے ہم لیٹر بنوا رہے ہیں آپ کو تین تک آ جائیں گی لیٹر چلے بہت شکریہ آپ لوگ کمنٹ کو سمجھ گیا ہوں گے یا نہیں سمجھ گیا ہوں گے لیکن لڑکا کیا رہے کہ بائیس بی میں اپلائی کہ انفینٹری والا ہوں کلرک کا ہوں اور مجھے لیٹر تقریباً تین نومبر تک مل جائے گا تو چلے بہت شکریہ لپاک آپ کو کھامیاب کرے آہ برحال یہ ہے کہ یہ کمنٹ آپ کے لئے بڑی ہلفل رہے گا نیکس کمنٹ آج میرا فیل میڈکل ہوئی تھا اسے گا پنڈی سنٹر چلے بہت شکریہ جزاک اللہ آپ ہمیں بھی اس طرح رسپونس کرتے رہتے ہیں تو یہ کمنٹ آیا ہوگا ہے کہ میرا فیل میڈکل ہو چکا ہی تھا اس اے میں تو پنڈے سے جنرلٹ کو اپلائی کیا تو انس کے لئے اچھی خبر ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو نیکسٹ کمنٹ پڑھنے جا رہا ہوں چھو تھا ٹھیک ہے بھائی میرے اندرین کو رہے میں جاؤں یا نہ جاؤں مجھے پسند نئی کلر پر کیا تائی پلائی دیکھیں میری جان میری بات سنیں بات یہ اس طرح آپ کی مرضی ہیں جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے جس میں آپ سٹسفائیڈ ہوں تو پہلے تو اس چوز میں آپ جا کر اپلائی کرو اگر آپ انجنیرنگ میں سٹسفائیڈ ہو ہو کلرک سے تو پھر آپ تھوڑا ویٹ کرو اس کے لئے مزید اپ کو تھوڑا ویٹ کر رہا ہوگا مزید آپ کو نئی اپلائی کریں گے وہاں سے پھر آپ کا میریٹ بنے گا اگر کلر کمیرٹ آپ کا بنتا ہے تو پھر ڈیفنٹ لے آپ چلے جائیں گے بلکہ مردی آپ کی ہے لیکن میرا خیال سے اچھا ہی چلے جاؤں بات میں اپنا ٹرےڈ وغیرہ چینج کروا سکتی ہے چیز کی میری جان اگر آپ کے اندر صلاحیہ تو کی کلر کی تو نمبر پوائن سب ایوییشن پر ویڈیو ہر ویڈیو پر کمنٹ کرتا ہوں ایوییشن کے اوپر میرے تقریباً بہت زیادہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو برحال دیکھ لیں میں پھر بھی چیک کرنوں گا اچھا میں بیٹ بھی وہ رہا ہوں ڈسٹک ننکانہ سے آپ سے اپلائی کیا تھا بھائی مجھا اچھویں ملکل کی گاؤر آگئی یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ڈسٹک جاؤب میں اپلائی کیا تھا بائیس بی کا یہ پچھلے کمنٹ میں ریڈ کر رہا ہوں اس لئے تھا کہ آپ کو سمجھ جا جائے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو کارے آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا اب ہاں مہمتلہ بیٹے ہوئی جنہوں نے ابھی فریش اپلائی کیا ہے تو وہ تو بہت زیادہ ٹنشن میں بیٹے ہوئی تو آپ لوگ ٹریشن نہ رہے ٹھیک ہے نا یہ ننکانہ سے اپنے ڈسٹک جاؤب آئے ہیں تو آپ کو سے تھوڑا بنت اندازہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا تو بالکل کالائی گئے کہ نام آپ کا سلیکٹ ہے تو بس اپنے باری کا ویڈ کرو تھوڑا ٹھیک ہے میرے جان ہاں اگر دو ادر تریس ای میپلائی کیا ہے تو دیکھ لو تیس ای وہ لوگوں کو فیلال چل رہے ٹھیک ہے بھائی ایف ایف سنٹر دو ادر تریس کو کب کال آئے گی کچھ بھائی تو کہتے ہیں کہ پہلے دو ادر بائیس والے حکال آئے گی اب یہ چیز میں میں کافی دفعہ سمجھا بھی چکا ہوں تھوڑا پھر سمجھا دیتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو ادر بائیس والے بائیس بی کے جو لڑکے تھے ان کا تقریبا آپ کی سا ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہ برتی بہت پہلے آئی تھی اور یہ جو کچھ کمنٹ میں نے بیس بیوری پیچھے ریٹ کی ہے اس کو ریٹ صرف کرنے کا مقتد یہی تھا کہ ان لڑکوں کو دو ادر تریس میں کالی آئی تھی ٹھیک ہے نا تیس پورے دو ادر تریس کے اینڈ میں آئی تھی کیونکہ تیس بی کی بڑتی نہیں ہے آپ سب چیز کا خود ہی لگا کہ دو ادر تریس کی بڑتی آئی تیسے کی آئی تھی لیکن تیس بی کی بڑتی نہیں آئی تھی ٹھیک نامیلیا تو بلکل آئی گی لیکن بس یہ ہے کہ اگر دیکھ لوگا آپ کی ریجیسٹریشن ایک سپیر ہے تو پھر تو آپ کو جائر سی باتیں نیو ریجیسٹریشن کرنے ہوگی چھیکی ملیا اچھا میرا بھی آگیا ہے ایفیو سنٹر جانا ہے دوس ڈیٹ کو بائید بھی پشاہ سنٹر کیا بات کیا بات زبردست کنگلیشلیشن چلیں سر میرا بھی ایم ایویشن اور فروڑی دوس کو ڈس پیج ہو جانا ہے انشاء اللہ دن یوٹیوب سے یہ یہ کیا رہے کہ میں نے ایم ایویشن ہے ٹھیکن ایم 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 ایگا آپ کو خط پتہ ہے یہ ایدھر سمیل کا وہ ہے ایدھر یہاں بین کے ٹرینک شروع تو دوس فروری تو یہ دوس فروری اپتہ ہے یہ پیشہ ایک ایک ہمینڈریٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو لڑکے جا رہے ہیں بس دیکھ لی پھلاپ ٹھیک ہے اسلام علیکم سمیل بھائی واریکم سنپا گار میں میرا نام انڈر پروسس ہے مجھے کار آئی گی یا نا یہ پریز انڈر پروسس والوں کا کیا ہے انڈر پروسس کا مطلب یہ ہے کہ نام یا تو آپ کھلو میرٹ میں یا ایدھر میں میں آپ کا نام آ سکتا ہے تو جاؤ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرینک سینل پر جانا ہے باقی ایدھر میں چوبیسے پر جائیں گے زائر اسی بات ہے ٹرینکہ کچھ پتا نہیں ہوتا کیونکہ کو لیٹر ملتے جاتے ہیں تو ٹرینکہ کسی کو پتا نہیں ہوتا سی میں سنٹر ہو لکھوں کہ ان کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا باقی جو رائے جائیں گے تو زائر اسی باتی و چوبیسے کی ساتھ چلے گئے ہوں گے سکتا ہے جب ایدھر فٹرینک شروع ہوگی ٹھیک ہے اسلام علیکم سلام چکوال سنٹر سیکھاتا ہے اوہو بڑی دور سے ہوں فائنڈ ملکر کی کارک اس ایم ٹی کلرک ٹھیک ہے ایم ای کوڈ لگی ہے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ وہاں پر اوپن لکھا تھا ساتھ میں وی پی ایس ایم سی اور تین گیارہ دوہ دوہ در اس لکھا تھا اس کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں کلرک کی کوئی پوسٹ ایم ایم ہے تو یہ ان کا کوئی کوڈ ہوگا ہمیں کوڈوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہو تھا بارل چلے جاؤ بس ٹریننگ کرو کلرک کا اگر ہے تو بس بہتر ہے چلے جاؤ انشاء اللہ کوئی آپ کو پریشانی کا سامنہ نہیں پڑھیں گو باکی وارکم سلام ٹھیک ہے میں نے پتہ لگوائی ٹھیک ہے اب ہوتا کہ جا رہے ہیں کہ دوہ درائیس ورکو جلوئی کی مہینے میں کارلیٹر آئے گی یہاں پر بائیس بیوری وہ ٹھیک ہے جوڑائی میں مل سکتے تھے لیکن اس کا ڈیٹ ایکسٹینڈ کیا ہوں گا انہیں لیٹر کی دوران تو اس وجہ سے وہ آگے پڑھے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو باقی جب ان کے ٹرینی ختم ہوں گے تب لوگ آپ لوگ گس ہیں گے اب ان کے اوپر تو اپنے گس سکتے نا جب تک ان کے شروع ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ کمنٹ ٹھیک ہے سفیار بھائی میند دوہ دلیس لاہور سنٹر سے لائے گیا تھا ٹھیک ہے سنٹر والے کہتے ہیں تم فٹ میں ہو گروپ میں بھی ہو گروپ بھی میں ہو تمہیں ویکنسی تب لگے گی جب ہم لیٹر لے ہاں نکالیں گے مجھے انجینئر کو لگے ویٹ کرو یہاں دوبارہ پہلی بات ہے اگر اتنا سارا کچھ ہو چکا ہے تو فیلال پتہ کرو پھر جا کر آپ اپلائی کرنی ہے تو اپلائی پتہ کرنے سے کوئی آپ کی جسم کے اوپر کوئی آپ کی جان کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑتا بس آپ کو پتہ رکھ جاتا ہے کہ میری ویکنسی باز وقت لگے ہوتے ہیں آپ نے نیو اپلائی کر دیتے ہوں پہلے بھی کہا تھا کہ بعض وقت آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا لیٹر آپ کو نہیں مل جاتا آپ کو پوسٹ آفیس کا کریٹھیرے کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ کے لیٹر وہاں پر ہی رائے رائے جاتے کیونکہ بعض لڑکے ہوتے ہیں وہ ایڈرس اس طرح لکھتے ہیں جو اور کو پوسٹ مین کو بھی پتہ نہیں لگتا اس لی بھی غائب ہو جاتے تو بس یہ ہے کہ پھر آپ نے دیکھنا ہے پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو بڑا لمبا چھوڑا کمنٹ آیا یہ وٹ سب میں سوفیان بھائی جی بتائیں انجینئر کو والی آپ کی ویڈیو دیکھتی چھوٹے دسمبر کو آپ نے کنفرم بات کہی ہے ہمارے سنٹر ویڈی چھوٹے دسمبر دن ہمیں ٹریننگ پر بھیج دیں گے ہیدر آباد سنٹر سے ہوئے ہوئے کیا بات ہے اتنے تاریخیمات کو میری جان نہیں تو پھر یوٹو کچھ چھوٹ دوں گا ٹھیک ہے سوفیان بھائی ٹھیک ہے پھر آپ کا کمنٹ آگی ہیدر آباد سنٹر سے انجینئر کورکلر ٹریڈ انشاءاللہ اٹھارہ دسمبر کو ٹریننگ پر رسال پور روانہ ہو رہا ہوں اوہو کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا آگے کیا کہہ رہے آگے کہہ رہے سوفیان آپ کو بہت شکریہ آپ نے مار دو دردائی سے لے کر اب تک اپ ڈیٹ دی اتنے عرصہ حوصلہ عبضائی کرتے رہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہوئے ہوئے یارا دل خوش کر دیا لڑکے نے یار دل خوش کر دیا اب آپ کو سمجھ آگے ہوگی نا تو میرے خیال سے اتنے اب میں یہ کمنٹ دوبارہ پر ہوں گا پھر آپ لگ کہیں کہ سوفیان بھائی اپنی تعریف اچھی نہیں ہوتی اپنی تعریف میں نہیں کرتا لیکن آپ کو سمجھ آگے ہوگی ٹھیک ہے نا آگے جاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ میری جان نہیں در تھی تو کمنٹ بھائی انجینئر کوڑ لگی ہے ٹھیک ہے میں ایک کل لیٹر لینے آیا ہوں ہوئے ہوئے لیٹر لینے آئی ہوئے مٹھائی لینے نہیں آتی خدا کے بندے اتنی انفرمیشن ہم آپ کو دے دی رہے تھے چلے ٹھیک ہے خوش رہو اب آدھ رہو نیکس کمنٹ سوفیان بھائی آئی ہے اور اسیو ٹریننگ کان لیٹر فرم گراجی سنٹر انجینئر کو اتنے اتنے زیادہ لڑکی جا رہا مجھے خود بھی سمجھنی ہے تھی کہ کس کس کو میں وشکر ہوں چلے آپ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں یاد کیا کمنٹ میں تو بہت شکریہ اللہ پر کو کمیابی آدھا فرمائے ٹھیک ہے نیکس کمنٹ بھو بڑا لمبا جوڑا کمنٹ ہے کشمیر سے کشمیر ہم آئیں گے انشاء اللہ کشمیر تو کہہ دیں گے دنیا کی جانت ہے میرا نام میں کشمیر سے ہوں ٹھیک ہے مضافر میں اپلائی کیا تھا میرے میٹرک میں نو سو پیتاریس مارکس ہیں اور پری میڈکل ایفیسی کیا میں نے اپلائی کیا تھا انہوں نے کلرک نرسنگ یا سیگنل کی تین ٹیسلی ہیں ابھی تک میڈیکل کی کان نہیں آئی نا ریزلٹ کا پتہ لگا گئی ریپلے میجا مجھے کال آئے گی یا نہیں گی پہلے اسی بات ہے اتنے زیادہ آپ کے نمبر ہے تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں کو کہا پی ایم ایم اپلائی کریں پاکستان ملیٹر اکیڑ بھی میں ٹھیک ہے پھر آپ یہ کلرکا اور یہ سولدر کی پیچھے مات بھاگتے رہے ٹھیک ہے باقی جہاں تک کال کی بات ہے تو شاید ابھی تک آپ کو کال آ بھی گئی ہوگی یونکہ یہ کمیٹ میں بڑے لیٹر ایٹ کر رہا تقریبا ڈیرڈ مہینے بعد تو بہر حال اللہ پاک اپ کو کامیاب پرے لیکن آئی ریکمینڈ آئی ہی گو ٹو نو سو پلس مکسا یوں ایپلائی پاکستان ملیٹر اکیڑ میں ٹھیک ہے پھرا کوشش کریں کہ میں کریں بلے کیونکہ وہ آپ کے لیے بیس رہے گی چلیں کامیاب رو آباد رہو کشمیر جہاں میں دیکھ رہا ہوں اوہ یہ کیا بات ہے الحمدللہ فائنری رسیور جوانی گلیٹر فرام انجینئر کو انجینئر کو رہا لیہا بڑے باگ رہا ہے انجینئر کو کی بس ٹریننگ بھی ختم ہونے والی ہے ٹھیک ہے نومبر میں جو بڑھتی آئی تھی اس کا میرے لیس کب لگے گا نومبر میں بڑھتی آئی تھی اس کے اوپر میری ویڈیو پڑے ہوئے ہیں تو اس کی لیٹر وغیرہ بھی کچھ نکلے تھے جو میں پیچھلے کامیاب ریڈ کر چکا ہوں ٹھیک ہے سر میں کشمیر سی ہوں ٹھیک ہے مظفر آباس انٹرسیب لائی کیا تھا ٹھیک ہے نو سو پیتہالیس مارس یہ وہی مجھے انہوں نے کہا کہ ویٹ کرو لیٹر لیکن میرے ساتھ والے لڑکی جا رہے ہیں ٹریننگ کے اب دیکھے یہ چیز تو میرے خیال سے مجھ سے اچھی طرح کسی نب کو سمجھے بھی نہیں ہوگی میں نے آپ کو ہمیشہ کہا تھا کہ میری جان میری جان آپ کے دوست اور آپ کے اس میں بڑا ڈیفرینٹ ہوگا آپ کی تعلیم میں ڈیفرینٹ ہوگا آپ کے ٹریڈ میں ڈیفرینٹ ہوگا تو جس کور کی پہلے ٹریننگ شروع ہوگی وہ پہلے جائیں گے جس ٹرینٹ کے بعد میں شروع ہوگی وہ بات میں جائیں گے تو یہ دوستوں اغیرہ سے آپ ٹریننشن نہ لے اللہ پر خیر کرے گا ٹھیک ہے سوفیان بھائی میں نے آج فائن ایمیڈیکل کی ڈاکومنٹ جمع کر دی ایم ای کور لگی تھی تی رہی تھی تین مند تک ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی میرا خیال سے ایم ای کی سٹارٹ بھی ہونے والی ہے ٹھیک ہے نا تو چلو بہت شکریہ ملتان سٹر میں ملتان ڈیس سکوار اکنڈیس کے لیٹر ایشو کر دی گئے ہیں انجینئر کوئر کے بلکل یہ ایشو بھی کیا تھا اور ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ملتان سلیکشن سٹر میں بھی ہاری ڈیس سکریم جنرک کور کے لیٹر ایش اور ہیں ڈیس ٹیس ڈاپ میں جن لڑکوں نے اپلائی کیا تھا ان کی بھی کچھ دیا اور کچھ جو پیچھے تائیسے میں لڑکوں نے اپلائی کیا تھا تو اس کو لیٹر ملنا شور ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا میرے جان جانے اسلام علیکم سفیان بھائی وآلیکم سلام ملتان آرمی سلیکشن سٹر سی اونڈی ملتان ڈیس سکوار اکنڈیس کو انجینئر پور کے لیٹر ایشو کر دے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہاں کے لڑکے تو جا رہے ہیں باقی ڈسٹرک بھائی ہو گئے ہوں گے ڈیفینٹلی کیمکہ وہاں سے گاہ پھر ڈسٹرک کے لوگ آتے ہیں تو بارال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اس میں کریٹے لیا ہو تو باقی وآلیکم سلام اسلام علیکم سفیان بھائی وآلیکم سلام آپ کیسے بلکل میکنٹ ٹاکو اچھا بھائی میرے سکتاد میں لٹر آنے والا تھا میرے گرفت نائی تھا فیٹ تو وہ بھی فیلکر ہوا کہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے اس کے جیسے آپ کو ریزرم بھی رکھ دیئے آپ کو لیٹر کے اپلیٹ دیئے تھے اب اس کی کمیٹ کے اوپر میں ویڈیو بھی اپروڈ کر چکا ہوں اب وہ بھی باش کر سکتے ہیں میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل سے سمجھائے ہوتا ہے لیکن آپ پھر آپ کو سمجھا دوں دیکھیں جب ٹریننگ شروع ہونے ہوتی ہے اور آپ کو اس طرح کوئی ریزرم وغیرہ کر دیا جاتا ہے یا آپ کو مطلب فیٹ فارم مل جاتا ہے کہ آپ نے پہلے اس کو فیٹ کرانے بعد میں آپ کو ٹرین کر بھی جائیں گے تو اس میں تقریباً فیفٹی فیفٹی کا کیاس ہوتا ہے آپ کو عمومن اس میں ریزرم کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر نیکس بیج کے سطح کو بھیجا جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے پاسیبلیٹی ہے ٹھیک ہے نا الحمدللہ سفیان بھائی مجھے آج لیٹر مل گئے ٹھیک ہے دیکھیں انجینئر کو اور میں اتنی دیدے لڑکی جارہے اللہ پاک آپ کو خوش رکے آمین چلی جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اچھا سا کمنٹ کیا اللہ پاک آپ کو کامی اب یعطا فرمائیں ہن سے پوچھنا ہے تھا ٹھیک ہے ہم سے کیا پوچھو گیا ہم تو خود بے زندگی میں الجھو گئے ہیں ٹھیک ہے ہم بہت مسلم ہیں ان سے یہ پوچھ آئے کہ انجینئر کو اور کے لیٹر کا پیش ہو رہے تو انہوں نے کہا کہ انجینئر کو اور کے جو ٹرین ہیں وہ فلس جنور سے سٹارٹ ہے اور ان کا بیج مکمل ہوں کی جو انجینئر کو میرے تھے لوگ ریزر رہیں گے اور کسی اور کوئی میں ایمی آرمڈ کو جھو پندرہ جنوری سے پہلے پہلے کار آ جائے گی آرمی سیلیکشن ملتا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی اوپر میں میڈیو بھی اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں کافی لڑکوں کو انجینئر کو میں لیٹر نہیں مل گئے تھے لیکن اس کو آرمڈ ایمی اور اور میں لیٹر دے کرنے پر بھیجا گیا تھا تو یہ ملتاو سنٹر ملتاو سنٹر میں بہت پور سنٹر میں نے کیا تھا بلکل وہ انجینئر کوئر میں جتے ہیں ہواں پر لڑک زیادہ ہوگی تو جس کے وجہ سے ان کے دوبارہ کوئی چینج کر دے گئے ٹھیک ہی میرے جان چھتے بہت شکریہ بھائی میرا بھی میڈی کر ہوگی ہے کوہر سگنل سنٹر پیٹ ایس او اس ٹی سی سی چلو بہت شکریہ اگر آئی سیڈ وی کو تو کیا جاتا ہے کیا تو رکھ لیتے ہیں بلکل رکھتے ہیں لیکن میں نے اس کے اوپر ویڈی اپلوڈ کر دیا ابھی تقریباً دو دن پہلے آپ لوگ اس کو بھی واج کر سکتے ہیں آئی سیڈ کو جو مسئلہ آنکو کو مسئلہ ہے توڑا پیچھی تا مسئلہ ہے لیکن جب تک آپ ریفر فارم آپ کو مل جاتا ہے وہ آپ نے فٹ کروانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی بھلے بھلے ہوتے ہیں اور اپنے کے اوپر چلے جاتے ہیں ٹھیک نا تو وی آئی سایڈ کے ساتھ بھی اپنے کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک پر اپر تو ترک ہے جو آپ یو ٹوپ میں سرچ کر کے میرے یا کچھ دوسرے دوسرے کانوڈیٹس کی ویڈوائی جو آپ اس کو واج کریں ہمارا پاک آپ کی دیا سانے فرمائے